بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریزی فلاسفر کے وہ سبق جو آپ کو زندگی میں کوئی نہیں سکھائے گا ان کے مطابق جب دو آدمی کسی مسئلے پر بغیر بحث کے متفق ہو جائیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں بے وقوف ہیں خاموشی اظہار نفرت کا بہترین طریقہ ہے خاموش اور کم گو آدمی کا ہر جگہ اور ہر وقت استقبال ہوتا ہے جہاں سیکھنے کی خواہش نہ ہو وہاں تجربہ بھی سکھانے میں ناکام رہتا ہے تبدیلی کے بغیر ترقی ناممکن ہے اور جو اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے ہماری ضروریات کم ہیں لیکن ہماری خواہشات لا تعداد ہیں صرف یہ جاننا کہ کیا اچھا ہے کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو اچھا کرنا پڑے گا ہمیں ماضی کی یادیں نہیں بلکہ مستقبل کی ذمہ داریاں اکل مند کرتی ہیں اپنے برے وقت کو ریت پر لکھو اور اپنے اچھے وقت کو پتھر پر لکھو جھوٹے علم سے بچو یہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہیں غلاموں کے ملک میں غلام ہی حکومت کرتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب ننگی زمین پر سونے والوں کے خوابوں سے مختلف نہیں ہوتے تب سے خدای انصاف پر مجھے پورا اعتماد ہو گیا ہے لوگ سچی بات پر سب سے زیادہ ہستے ہیں کیونکہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں زندگی ایک ہیرہ ہے جسے تراشتہ انسان کا کام ہے دنیا کا سب سے بڑا اور بدترین گناہ افسوس ہے سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرتا کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور اکل مند کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی جب انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں لیکن جب شیر انسان کو مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارا جاتا ہے جرم اور انصاب میں صرف اتنا ہی فرق ہے جو شخص ایک روپے جو شکریہ جو شکریہ